300 یورو بھیجتا ہوں یہ دوسرا مہنے 300 یورو بھیجتا ہوں میرا کونٹیکٹ دیا ہے اوریجنل اور میرا 280 یورو یہ دوسرا ٹیکس اس مہنے جمع ہو جائے گا میں 80 یورو کا ویزا لیا ہے پاسپورٹ لیا پھر یہ امریکہ گئے پھر کانڈا گئے پھر یورپ کو گھنے یہ پرتکال ایک ایسی اپورٹیشن ٹیز ہے علی بابا جو ترکی کے مشہور بزنسمنٹ آئی کون ہے اسی طرح پھر میں نے کانیڈا کا پلائی کیا پاسپورٹ مل گئے 35 ریسٹورنٹ ہے ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہے یہاں پر ٹیکس بارہ سال کا کمپلیٹ اسلام علیکم ایک دفعہ پھر ملکرسلان آپ کی حدمت میں حاضر ہے ایک بہت زبردست موٹیویشنل اور ریل سٹوری لے کر آئیے چلتے ہیں اپنے بھائی کی طرف اور ان سے ان کی پرسنل لائف سٹوری اور پرتگال ترکی سے پرتگال تک کا سفر بہتے ہیں ان کے پاس جی کے پاس ترکی کی نیشنلٹی ہے نارتھن ترکی کی اور یہ وہاں سے کینڈا گئے امریکہ گئے پورا یورپ انہوں نے گمہ اور آج یہ پرتگال میں موجود ہیں علی بابا علی بابا جو ترکی کے مشہور بزنسمنٹ ٹائکون ہے پرتگال کی سرزمین میں ان کے یہ بہت ہی رائٹ ہینڈ ہیں آج کل آئیے چلتے ہیں ان کی سوری انہیں کی زبانی پوچھتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اسی یورو کا ویزا لیا ہے بھولینڈ کا اور ایک سو تیس یورو کی ٹکٹ کرائی ہے ادھر آیا ہوں ابھی فائر لگ کرائی ہے ٹوئنٹی فائیف کو اور ٹوئنٹی سیمل کو مجھے جھوپ مل گئی ہے اور الحمدللہ میں کر رہا ہوں بارال پرتگال بہت اچھی جگہ ہے یہاں پر اتنا کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے اور یہ ہے کہ پیپر مل جائیں گے تو پھر یورپ کے ستائیس ملکوں کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ جہاں بھی جائیں گے اور اس کے بعد فائملی کو بلا سکتے ہیں لیکن مجھے بہت پسند آیا دو منٹ کا ٹائم مانگا ہے گائز تمہارا ٹائم بہت قیمتی ہے مجھے پتا ہے یہ کاؤنٹر پر کھڑے ہیں صرف ان سے دو تین سوال کریں گے ان کی ذنکی متعلق آپ نے وہ نیشنیلٹی ترکی کی کیسے لی ایک فکریں میں بتائیں وہ اس طرح ہے کہ میں نے ورپرمٹ تھے میرے پاس بارہ ہو گئے تھے دو آزار سولہ میں سیپریز نے کہا تھا جو لوگ بارہ سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور ان کا ٹیکس بارہ سال کا کمپلیٹ ہو کرائم کوئی نہ ہو اور وہ ایک سال یعنی ہر سال چالیس دن سے زیادہ پاکستان نہ رہے ہوں تو وہ میں نے فائل پوری سبمیٹ کروائی تھی تو میرا وہ ہو گیا میری فیملی بھی وہیں پہ تھی بچہ بیٹا اور میری وائی بھی وہیں پہ ان سے وہ پاسپورٹ مل گئے اور پھر ان کا ایک ٹریننگ ہوتی ہے فوجی ٹرین ہے وہ اٹھارہ مینے کرو گے تو مل گئی تو میرے پاس این این سی اے ہوئی تھی ایف اے کے میں وہ میں نے کی ہوئی تو وہ میں نے دکھایا میں نے کہا میں نے اپنے مل سے کی ہوئی ہے فوجی ٹرین ہے تو وہ اس طرح سے انہوں نے قبول کر کے وہ میں مل گئی الحمدللہ زبردہ اب یہ بتائیں اپنے یو ایسے کا ویزا کیسے لیا میں نے یہ ہے کہ کچھ دوستوں کو اپنے نام پر بزنس بنا کے رکھا ہوا ہے یعنی ایک کو میں نے ریسٹورنٹ بنا کے دیا ہوا اور ایک کو میں نے جو ہے نا وہاں پر شوز کی چلائنے سمانگوا کے وہ ایک چلی دوست ہی تھے ان کے پر نیشنیلٹی ہی ہمیں آئے کٹھے ہی تھے لیکن میرے پاس آگئی تو میں نے کہا چلو یار آپ جوب کرتے تو اپنا بزنس کر لو تو پھر ان کو میں نے اپنا بزنس بنا اس طرح میری بینک سٹیٹمنٹ بنتی رہی اور میرا بائی سال جو ہے نا ٹیکس پیٹ تھا اور میں کبھی پاکستان سے زیادہ دن رہ کے بھی نہیں آیا تھا تو میں نے آن لائن ایک سو ساتھ ڈالہ دے کے اپلائی کیا تو مجھے پھر انہوں نے بلا انٹرویو کے لیے تین چار سوال پوچھے اور پانچ سال کا ملٹی پل دے دیا اسی طرح پھر میں نے کنیڈا کا پلائی کیا ہاں جی کنیڈا کے ویزے کنیڈا کا ملٹی پلائی مل گیا اور اور یورپ کے پہلے میرے لگے ہوئے تھے تو پھر یورپ نے مل کی در آیا اچھا یورپ کا کتنے پیسے میں آپ کا ویزے لگا اور کس کنٹری کا اور کس سن میں لیا یہ ابھی میں نے لیا نومبر میں دو ہزار بائیس میں ٹھیک ہے اور میں پاکستان سے جولائی سے آیا تھا میں ٹھیک ہے اور مجھے وہ ہے ون وی کا میں نے اپلائی کیا تھا اسی یورپ کا ملا ہے اور ایک سو تیس یورو کے ٹکٹ کرائی ہے اچھا یہ بتائیں آپ نے یورپ میں پرتگال ہی کیوں سلیکٹ گیا آپ جرمنی فرانس ویڈن ڈانمارک بھی جا سکتے تھے آپ نے پرتگال کی کوئی سلیکٹ وہ اس طرح بھائی ملک صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پورے یوٹیوب پہ میں میں سرچ کرتا رہا ہوں واحد کنٹری سائس کنٹری میں جو ہے وہ پرتگال ہے جی جی پیپر دیتا ہے پیسے نہیں دیتا لیکن پیسے بھی اتنے دیتا ہے کہ آپ اچھے کھا پی سکتے ہو ریالٹی بیان کر رہے ہیں ریالٹی جی جی اور باقی جو ریال سٹوری بیان کر رہے ہیں جو انہیں آنکھوں دیکھ رہے ہیں لوگ اب آ کے فائلیں جمعہ کرا رہے ہیں ٹیکس کر رہے ہیں یعنی پیسہ تو کمایا ہے لیکن پیپر نہیں ملے گھر نہیں جا سکے والدین کو نہیں دیکھ سکے بی بی بچوں کو نہیں دیکھ سکے تو یہ پرتگال ایک ایسی اپنیٹیز ہے میں بھی اسی لیے آیا ہوں کہ چلو کارڈ مل جاگا ٹی آر سی تو چلو یہ ہے کہ یورپ میں جا کے کہیں گھوم پھر لیں گے فیملی کو سیٹل کر لیں پرتگالیز بیسٹ میرے خیال میں ملک فیاض صاحب وہ بات بتا رہے ہیں جو انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سنی سنائے باتیں نہیں کر رہے ہیں ان کو بائیس تیس سال ہو گئے ہیں یورپ میں پہلے ان کے پاس نارتھن ترکی جو سائپریس بھی کھلاتا ہے اس میں انہوں نے پاسپورٹ لیا پھر یہ امریکہ گئے پھر کینڈا گئے پھر یورپ کو گھوما اور آئیے کنکلین کر رہے ہیں کہ پرتگالیز بیسٹ پرتگال کے بیسٹ دوبارہ ان سے میں پوچھ لیتا ہوں گئے آپ کے لیے پرتگال کے بارے میں کچھ بتائیں فائل لاغ کی امیگریشن وغیرہ کھلی ہوئی نہیں میں انہوں میں آیا ہوں آتے ہی میں ہولینڈ میں رہا ہوں چار دن اس کے بعد میرے پرنٹی فائیو کوئی میری یہاں پر فلائٹ تھی تو میں آیا ہوں کوئی چیکنگ کچھ بھی نہیں تھا تو باہر نکلا ہوں اور وہ آ کے پاکستانیوں سے ملنا اور ریش بھی ہو گئی تھی اور گھار سے نیچے اترا ہوں تو یہ ریسٹورنٹ تھا ترکیش تھا یہ اونر نا تو یہ بھی دو ہزار میں در آیا ہے اور اس کے پینتیس ریسٹورنٹ ہیں ماشاءاللہ 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 اور تو ہر جگہ بھی اس کے ریسٹورنٹ ہیں اچھا یہ اتنا بڑا ٹائکون ہے یہاں سے کیش لے رہا تھا اور میں نے اسے مباد کی کہ میں ترکیش سے آیا ہوں تو اس نے کہا تم جو ہے نا ابھی یہ ہوتا ہے گائز یہ بندہ پہلے بلکہ ارتکال ادھر کے ایوان ویک ویک میں اس نے مجھے جو ہے نا میرا کانٹیکٹ دی ہے اور میرا دو سو پچاسی یورو یہ دوسرا ٹیکس اس مہینے جمع ہو جائے گا اور مجھے سیلی دے رہا ہے وہ ساڑھے آٹھ سو یورو گائز یہ بالکل ریالٹی بیان کر رہے ہیں مجھے کام نہیں آتا تھا اور میں نے تقریبا پندرہ دن میں سارا کام بھی سیکھ لیا ہے یہ مجھے گائز انہوں نے بنا کر دی ہے کتنے زبردست یہ پراتو اسے کہتے ہیں یہ ساتھ کوکیوں میں کوک بھی اس معنی میں شاملہ قسم سے ہم جی اٹھنے بہت رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اللہ سے بنا کر رکھو جب اللہ سے بنا کر رکھو گے نا تو تمہارے سارے کام جو ہے ٹھیک ہو جائے یہ بتائیں یہ کام آپ کو کسی ریفرنس سے ملا یا صرف اللہ کی مدد سے اور کانفیڈنس سے ملا رب تعالیٰ نہ کی ہے میں کچھ بھی نہیں کرتا وہ ہی کرتے ہیں مسلم مسلم نہ 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 کرتے رب بھی ہیں آپ نماز کو نہ چھوڑیں میں الحمدللہ پانچ بھت کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں ایسا میرا سسرہ میں میں صبح کو دکان کھولتا ہوں آٹھ بجے ایک بجے چلا جاؤں گا پھر میں آؤں گا سات بجے اور رات کو ایک بجے بند کروں گا میں نے اسے کہا ہے مجھے صبح شام کروالو لیکن مجھے نماز ہے آپ نے میرے دل کی گراہی میں وہ جگہ بنا لی صبح کو یاسین پڑھیں صورت الرحمان صورت اللہ واقعہ انساءاللہ اللہ پاک ایسے سبب بناتے ہیں میں نے کبھی پرتکار کے بارے میں اتنا نہیں سنا تھا لیکن میں ایسے آیا ہوں بس یہ بندہ جو اتنا امپریسیم مجھے لگا میں نے آتے اسلام کیا انہیں اتنی اچھے طریقے سے مجھے جواب دیا اور کھانا بنا کر دی اور ریالٹی میان کر رہا ہے اچھے یہ بتائیں گھر کا رینڈ کتنا ہے آپ کا میں دو سو پچیس یورو ون بیڈ کے دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور میرا ساٹھ سے ستر خرچہ مہنے کا اپنا ہے ٹھیک ہے یہ تین سو لگا لیں ٹھیک ہے اور باقی جو ہے میں تین سو یورو اپنے بیٹی اور بیٹے کو یعنی اپنے بیٹے کو اور وائف کو بھیجتا ہوں فیملی کو بھیجتا ہوں تین سو یورو بھیجتا ہوں یہ دوسرا مہنے تین سو یورو بھیجتا ہوں اور باقی تھوڑے سے میں اپنے پاس رکھتا ہوں کہ کبھی ضرورت پڑ جائے گی ملک فیاض صاحب جب بھی میری ضرورت ہوئی تو آپ نے مجھے ضرورت بتانا ہے آپ بہت بردست انسان لگیں اچھا ایک مشورہ ایک صرف ایک فکرے میں بتا دیں مجھے پتا ہے آپ کتنے بیزی ہیں یہ پورے یورو میں جو لوگ الیگل بیٹھے ہیں دس دس بارہ بارہ سال سے جرمنی فراس آج کے لئے اتنے ہی اجازت دیجئے ملک ارسلان کو اللہ حامی و ناصر